بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے جیسے جیسے بناتی جاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی یہ میں نے آدھا کلو کے قریب جو ہے وہ کیما لے لیا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے بلکل پلین ہے اب میں اس میں جو ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمک شامل کروں گی اور ساتھ ہی اس میں جو ہے میں ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ایٹ کروں گی اور ساتھ میں اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ خلدی شامل کروں گی اور ایک جو ٹی سپون ہے بھر کے ہم اس میں ادھرک اور لسنگ کے پیسٹ کا شامل کریں گے اور ایک ادھر جو ہے وہ ہم اس میں انڈا شامل کریں گے جی تو جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کھڑے مسالے کے کباب جو کہ بہت مشہور ہیں اور بہت ہی زبردست ریسیپی بنتی ہے یہ بہت شاندار آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت یونیک ریسیپی ہے اب آپ یہ تمام اجزاء کو جو ہے وہ اچھی طرح مکس کر لیں کیمے میں اور ایک بات یاد رکھئے گا کیمہ جو ہے وہ ہم نے بالکل پلین لیا تھا کچھ بھی اس میں شامل نہیں کیا ہوا یہ بہت ہی زبردست کباب بنتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ چاہیں تو اس کو گریوی کے بغیر بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو گریوی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ دونوں ہی طریقوں سے بہت زبردست بنتے ہیں اور یہ بہت یونیک ریسیپی ہے جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ دیکھیں جی اب ہم نے کیمے کو سیٹ ہونے کے لئے ایک گھنٹے کے لئے کم از کم چھوڑ دینا ہے تاکہ جو مسالے ہیں وہ تمام اس میں شامل ہو جائیں اور اب ہم اس کو شیپ دے لیتے ہیں کباب کی تو یہ ڈش کا جو نام ہے وہ ہے مسالے والے کباب تو آپ نے اس کو کباب کی شیپ ہی دینی ہے آپ اس کو گول یا تھوڑا سا چپٹا جو ہے وہ نہیں بنائیں گے آپ اس کو ایسے سیکھ کباب کی طرح ہی بنائیں گے یہ دیکھیں اسی شیپ میں آپ نے کباب جو ہے وہ تیار کر لینے ہے یہ دیکھیں جی بڑے زبردست جو ہے وہ ہمارے کباب ریڈی ہو رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ ہم سارے کباب جو ہے وہ بناتے جائیں گے اور آپ نے اس کو لازمی ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنا ہے اگر ایک گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے لازمی میرینیٹ کر کے چھوڑنا ہے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ بلکل قیمے کے اندر جو ہے وہ یک جان ہو جائیں اور آپ نے ایک ہی شیپ کے جو ہے وہ دیکھیں جی اور ایک ہی سائز کے کباب جو ہے وہ ریڈی کر لینے ہیں آپ چاہیں تو آپ اسی طرح کباب بنا کر جو ہے وہ فریز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان اچانک سے آئیں اور آپ نکالیں اور فوراں سے بنا لیں تو یہ بھی بڑا زبردست کام ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو لائف ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اسی طرح میں آپ کے ساتھ اور بھی کافی ریسپیز شیئر کروں گی جو کہ آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں اور فریز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ آدھا کلو کیمے میں جو ہے وہ کتنے زیادہ کباب بن جائیں گے یہ دیکھیں جی کباب جو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح آپ نے ایک ہی شیپ کے جو ہے وہ کباب سارے تیار کر لینے ہیں اب ہم ایک طبعہ لیں گے نون سٹک طبعہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ اس پہ جو ہے وہ چپکیں گے نہیں اور آپ نے برش کی مدد سے جو ہے وہ بالکل کم جو ہے وہ اس پہ اوائل لگا لینا ہے ہم نے اس کو کلر دینا ہے اور پکائیں گے ہم اس کو گریوی میں کلر بھی ہم اس وجہ سے دیں گے تاکہ جو ہمارے کباب ہیں وہ ٹوٹے نہ جی تو آپ نے اوائل جو ہے وہ برش کی مدد سے ہی لگانا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈی فرائی نہیں کرنا ہم اس کو شیلو فرائی ہی کریں گے اور یہ دیکھیں جی اب ہم کباب جو ہے وہ ون بائی ون رکھتے جائیں گے اور بڑے زبردستے جو ہے وہ اس کا آپ کلر دیکھئے گا بڑا زبردست ریڈی ہوگا اور ایک آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو سکپ کی بغیر دیکھا کریں کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے اور آپ لوگوں کا پیار اور محبت ہوتی ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتی ہے اور اپنے فیڈ ویک سے جو ہے وہ ضرور اگاہ کیجئے کومنٹس کے ذریعے الحمدللہ میں آپ کے لئے اور یونیک سے یونیک ریسپی لے کر آوں گی انشاءاللہ جو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اسی طرح دیکھیں جو ون بائی ون ہم کباب رکھتے جائیں گے اور ان کو ہم شیلو فرائی کر لیں گے اور آپ چاہیں تو کباب اس طرح بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہو آپ اس کو کچھا بھی فریز کر سکتے ہیں اور اس کو شیلو فرائی کر کے بھی فریز کر سکتے ہیں آپ اس کو دونوں طریقوں سے رکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی کباب جو ہیں وہ ہمارے ہو رہے ہیں کلر بڑا زبردست سا جو ہے وہ آ گیا اس کے اوپر اور آپ نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اس کے سائٹ جو ہے وہ چینج کرنی ہے تاکہ کباب جو ہیں وہ ہمارے ٹوٹ نہ جائیں اور یہ دیکھیں جی بڑا زبردست سا اس کا کلر آ رہا ہے اور یہ بڑے ہی مزے کے بنے تھے بہت زبردست ریسپی ہے یہ ریسپی میری بڑی سسٹر کی ہے انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی وائٹی فیملی کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی بڑا زبردست جو ہے وہ کباب کا کلر ہے اور آپ چاہیں تو اس طرح بھی آپ اس کو اچھی طرح پکا کر جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی کباب جو ہے وہ ہمارے فری ہو چکے ہیں بڑے زبردست سے اور اب دیکھیں آپ نے انہوں نے اپنی جگہ بھی چھوڑ دی ہیں یہ نشانی ہوتی ہے کہ چیز آپ کی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو دوسرے طوے پر بنائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے چپکنے کے امکان جو ہے وہ زیادہ ہوں اس لئے بہتر ہے آپ اس کو نو سٹک میں ہی بنائیے گا اب ہم جو ہے وہ ہاف کپ کے قریب آئل لے لیں گے پین میں اور اس میں ہم آدھے جو پیاز ہے ایک نورمل سائز کا جو پیاز ہے وہ شامل کر لیں گے اور پہلے ہم اس کا ہی مسالہ بنائیں گے کیونکہ اس ڈش کا نام ہے کھڑے مسالے کے کباب تو اس میں پیاز اور جو مسالے ہیں وہ نظر آئیں گے تو پھر ہی جو ہے وہ ڈش کی لوک نکلے گی اور اب ہم اس میں جو ہے وہ ون ٹی سپون ہلدی کا شامل کر لیتے ہیں ہم نے اس میں کوئی بھی اور ایکسرا چیز شامل نہیں کرنی ہے ون ٹی سپون جو ہے بھر کے ہم اس میں لال مچ کا شامل کریں گے یہ میں نے ٹو ٹی سپون لیے ہیں آپ اس میں ون ٹی سپون یا اپنی جتنا آپ لوگ پسند کرتے ہیں اس حساب سے شامل کر لیں اب میں اس میں نمک جو ہے وہ ون ٹی سپون شامل کر رہی ہوں کیونکہ نمک جو ہے وہ ہم نے کباب میں بھی شامل کیا ہے تو ہم نے اسی حساب سے جو ہے وہ مسالے میں بھی شامل کرنا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں جو آپ نے انگریڈینس میں باقی پیاس دیکھا ہے جو کہ میں نے اور سلائسیز میں کٹا ہے وہ ہم اس میں ان میں شامل کریں گے انشاءاللہ اور یہ میں نے ایک کپ جو ہے وہ دہی لے لیا ہے دہی کو اپنے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اور چولے کا جو فلیم ہے آپ نے سلو کر لینا ہے تاکہ دہی جو ہے وہ بلکل بھی پھٹے نہ اور اس کی لکھ جو ہے وہ کھانے کی حراب نہ ہو جی تو یہ دیکھیں گریوی کا کلر اگدم سے چینج ہوا ہے اور بڑا ہی زبردست لگ رہا ہے اب میں اس پہ اندر کو لیسن کا پیس شامل کر دوں گی جو میرے پاس ہے ون ٹی سپون بھر کے اور یہ دیکھیں جی بڑا زبردست سا جو ہے وہ ہمارا گریوی کا کلر ہو گیا ہے اسی طرح آپ اس میں چمچ ہلاتے رہے ہیں تاکہ ہماری گریوی جو ہے وہ نیچے نہ لگے اور اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے بلکل ہاف کپ کے قریب تاکہ جو ہے وہ ہمارا مسالہ جلے نہ اور پھر اس کو تھوڑا سا پکا کر ہم اس میں کباب شامل کر دیں گے جی تو اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں ڈھک کر بنائیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں جی بڑا زبردست پائل آ گیا ہے اب ہم اس میں کباب شامل کر دیں گے جو کہ ہم نے اچھی طرح شیلو فرائی کیے تھے اور یہ دیکھیں جی بڑی زبردست اس کی لک لگ رہی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ کباب اس طریقے سے بھی کچھے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن اس کی ٹوپنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ریسیپی آپ نے ایسے ہی بنانی ہے جیسے آپ کو میں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ریسیپی بنی ہی ایسے ہے اور یہ ریسیپی میری سسٹر کی ہے اور سارے ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کباب ضرور بنا کے کھلائیں اور اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں ڈھک کر ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں جی بڑا زبردست سا جو ہے وہ ہمارا لوک اپ چیک کریں کہ کتنی زبردست ہے اب اس آرام سے آپ اس میں جو ہے وہ چمچ ہلائیں اور بڑے ہی پیار کے ساتھ تاکہ کباب جو ہے ہمارے ٹوٹے نا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنا ہونا چاہیے اس میں گریوی اور پانی اب یہ جو پیاز میں نے تین عدد جو ہے وہ سلائسز میں کٹ کیے تھے اب میں وہ ہاتھ کی مدد سے پھیلا کر جو ہے وہ کباب کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح اور فلیم جو ہے وہ بلکل سلو ہم کر دیں گے دم والا اور یہ دیکھیں جی پیاز جو ہے ہم نے پھلا کے ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں اس میں دھنیا اور ہری مرچے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی جس میں میرے پاس تین عدد جو ہے چار عدد ہری مرچے تھی اور ہاف کب جو ہے وہ دھنیا کا تھا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے بلکل لو فلیم پہ ٹین منٹس کے لئے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں ہماری جو ڈیش ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں جی کباب جو ہیں وہ ہمارے پکر ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ اس میں چمچ ہلائیں اور یہ دیکھیں جی اب آپ اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ اتنے زبردست بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور یہ دیکھیں اب آپ نے پیاز کو جو ہے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لینا ہے اور یہ بڑی یونیک ریسپی ہے بڑی زبردست ریسپی ہے یہ دیکھیں جی ہمارے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کا فلیم تھوڑا سمیں تیز کر دوں گی اور صرف ایک دو سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ میں اس میں چمچ ہلاؤں گی یہ دیکھیں جی اب کباب دیکھیں آپ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہے بڑے زبردست بن رہے ہیں اب میں اس کو ڈی شوٹ کروں گی اور آپ کو میں دکھاؤں گی یہ دیکھیں گا جی کباب کا جو سالن ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی زبردست آپ نے اپنے فیڈبیک سے جو ہے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے کومنٹس کے ذریعے انشاءاللہ آپ سے اور یونیک ریسپیز میں لے کر آنگی آپ کے لیے آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ